آج ہم اس زبان کی تاریخ کے حوالے سے جانیں گے جسے دنیا کی ایک تہائی آبادی بولتی اور سمجھتی ہے انگلیش جسے ہم انگریزی زبان کے نام سے بھی جانتے ہیں جو دنیا میں ایک بینل اقوامی زبان کی حیثیت رکھتی ہے بہت سے ممالک میں یہ قومی زبان کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے جیسے یوکے یو ایسے کینینا وغیرہ جبکہ کچھ ممالک میں یہ سرکاری زبان کا درجہ بھی رکھتی ہے جیسے ساؤڈ افریقہ انڈیا اور پاکستان وغیرہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ دس ہزار سال پہلے جب سطح سمندر بلند نہ تھی تو یورپ کے کئی حصے ایک دوسرے سے خشکی کے راستے ملے ہوئے تھے انہی حصوں میں آج کا برطانیہ اور ڈینمارک بھی شامل تھے لیکن جب سطح سمندر بلند ہوئی تو وہ خوش خصہ جو برطانیہ کو ڈینمارک سے ملاتا تھا وہ ڈوب گیا جسے ہم ڈالر لینڈ بھی کہتے ہیں جس کے باعث برطانیہ چاروں طرف سے پانی میں گھر گیا اور ایک جزیرے میں تبدیل ہو گیا جسے برطانیہ کا نام دیا گیا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ لفظ برطان اسی برطانیہ سے نکلا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے اس جزیرے برطانیہ پر ایک خانہ بدوش قوم کیلٹک آباد تھی جو کیلٹک زبان بولا کرتی تھی کیلٹس اس حصے میں کب آکے آباد ہوئے اس حوالے سے تاریخ دان یقینی طور پر کچھ نہیں کہتے کچھ عرصے بعد ایک صدی ایسی میں برطانیہ کو رومی فتح کر لیتے ہیں اور رومیوں کی فتح کے ساتھ برطانیہ کا نام برطانیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے رومنز چونکہ بولچان میں لاتینی زبان کا استعمال کیا کرتے تھے جس کے باعث برطانیہ میں لاتینی زبان رائٹ کی گئی اور عوام کا حکومت سے رابطے کے لیے یہ زبان سیکھنی پڑی تین سو سالوں تک رومنز برطانیہ پر حکومت کرتے رہے لیکن جب رومنز کمزور ہونا شروع ہوئے تو وہ برطانیہ چھوڑ کر چلے گئے رومنز کے بعد برطانیہ پر یورپ کے جنوب سے جنگجو قبائل جنہیں جرمنک بھی کہا جاتا ہے حملہ آور ہوئے ان قبائل میں انگلو سیکسن اور جیوب شامل تھے جو ڈینمارک اور جرمنی کے شمال کی طرف سے آئے تھے ابتدا میں ان جنگجو قبائل کا مقصد رومنز کی چھوڑی ہوئی ریاست میں لوٹ مارکہ تھا لیکن کلٹس کو ہرانے کے بعد یہ یہیں آباد ہو گئے برطانیہ پر قبضہ کرنے کے بعد ان قبائل نے کلٹک زبان کو انگلو سیکسن سے تبدیل کر دیا جسے اولڈ انگلیش بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ قبائل جرمنی کی طرف سے حملہ آور ہوئے تھے اس وجہ سے آج کی جرمن لینڈویج انگلو سیکسن سے کافی حد تک ملتی ہے لیکن انگلو سیکسن بہت ہی مشکل زبان ہے جسے آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا آٹھ سدی ایسوی تک ان قبائل نے بریٹینیا کو سات ریاستوں میں تقسیم کر دیا جسے انگلو لینڈ کہا جاتا ہے جس کے معنی انگلو کی زمین کے ہیں بعد میں یہ نام انگلو لینڈ میں تبدیل کر دیا گیا انگلو لینڈ کی سات ریاستوں کا نام نورڈ امریا، مرشا، کینڈ، سیسکس، ایسکس، ویسکس اور ایسٹ انگلیا تھا برطانیہ کی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب یہاں کے حکمرانوں نے علم حاصل کرنے پر خاص توجہ دی ان میں سب سے نمائی ویسکس کی ریاست کا حکمران الفرڈ دی گریٹ تھا الفرڈ اپنی ریاست کے ہر فرد کو پڑھا لکھا بنانا چاہتا تھا اس عرصے میں عدد کو بہت کامیابی نصیب ہوئی اس دور کے شہکار میں ایک نظم جس کا نام بے ولف ہے قابل ذکر ہے بے ولف کو فرسٹ انگلش اپک پویم کہا جاتا ہے یہ نظم تین ہزار ایک سو بیاسی لائنز پر مشتمل ہے اس نظم کی مین کردار کا نام بے ولف ہے جس کی ایک ڈرائگن سے لڑتے ہوئے منظر کشی کی گئی ہے اور نظم کے اختتام میں بے ولف ڈرائگن سے لڑتے لڑتے مر جاتا ہے اس نظم کے لکھنے والے کا نام تاریخ میں موجود نہیں اور اسی طرح اس دور کے کئی عدیبوں کا نام تاریخ میں نہیں ملتا اس دور کے عدوی کاموں میں بے ولف کے علاوہ اس دور کے بڑے عدیبوں میں کیرمین اور سین ولف کا نام قابل ذکر ہے سین ولف کی تقریبا تمام تحریروں میں مذہب کی جھلک واضح نظر آتی ہے دس صدی عیسوی میں ایک بار پھر برٹینیا پر یورپ کے جنوب کی طرف سے ایک قبیلہ حملہ آور ہوا جسے وائیکنگز کہتے ہیں اگرچہ وائیکنگز برٹینیا کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے لیکن وائیکنگز اپنے ساتھ اولڈ نورس لائے جس نے پرانی انگریزی کو کچھ نئے الفاظ دیئے آج بھی موڈرن انگلیش میں اولڈ نورس کے بہت سے الفاظ پائے جاتے ہیں دس سو چھیاست عیسوی میں برٹینیا پر ویلیم نامی شخص حملہ آور ہوا اور برٹینیا کو فتح کر لیا اس طرح انگلو سیکسن دور جو چھے صدی عیسوی میں شروع ہو کر گیاروی صدی عیسوی میں اپنے اختتام کو پہنچا یہ تھی انگلیش کی تاریخ میں انگلو سیکسن دور انگلیش کی تاریخ کے حوالے سے ہم مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل اڈرن کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کریں